نمازکار میں ہوں اب شکتی آگیا ہاردک پانڈیا جب سے آئی پیل میں کپتان بنے گجرا ٹائٹنس کی اس کے بعد میں ہر کسی کے جہن میں سوال تھا ہر کو یہ کہتا تھا کہ ہاردک پانڈیا تردیو کی طاقت ہے ہاردک کے اندر تردیو مطلب تین بڑے کپتان مہندر سکھ دونی، ویرات کولی، روی شرما ان تینوں کی کپتانی کا انچ ہاردک پانڈیا کے اندر نظر آتا ہے یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے آئی لینڈ کے خلاف ہاردک پانڈیا کو کپتانی کی ذمہ داری دی گئی اور ان سے اس سوال کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ مہندر سنگھ دونی، ویرات کولی جیسے کپتان ہیں کیا آپ کے اندر ان کے طریقے کے فیصلے لینے کی عادت ہے تو ہاردک پانڈیا نے اس پر بڑا کھل کر جواب دیا ہاردک پانڈیا نے کہا کہ میں نے جاہر طور پر ایم ایس دونی کے ساتھ کھیلا ہے، ویرات کولی کے ساتھ کھیلا ہے اور ان تینوں سے ہی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میدان پر کس طریقے سے فیصلے لیتے ہیں جاہر طور پر ان سے سیکھا ہے لیکن میرے اپنے بھی فیصلے ہوتے ہیں میرا اپنا بھی دماغ ہوتا ہے میں سچویشن کے آدھار پر سمجھ کر میری اپنی بھی سمجھ ہوتی ہے اس کے حساب سے میں فیصلے لیتا ہوں یہ ہاردک نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ کھیلا ہوں لیکن جاہر طور پر پورے فیصلے ان کے طریقے سے میں کوپی نہیں کرتا اور جب میدان پر جس طریقے کی سیچویشن ہوتی ہے جس طریقے سے حالات ہوتی ہیں ان کے حساب سے میں خود اپنی ذمہ داری لے کر فیصلہ کرتا ہوں ہاردک نے یہ بات کہا ہے کہ مجھے ذمہ داری لینا پسند ہے جب ذمہ داری آتی ہے تو جاہر طور پر مزہ آتا ہے ہاردک نے کہا ہے کہ پہلے بھی مجھے ذمہ داریاں ملی ہیں اب جب نئی ذمہ داری مجھے ملی ہے تو اس ذمہ داری کا بھی میں پوری طریقے سے لطف اٹھا رہا ہوں اور میدان پر اسی ذمہ داری کا مزہ لے رہا ہوں اور بہتر طریقے سے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ہاردک پانڈیا نے کہا ہے تو جاہر طور پر گوزرات میں ہم نے دیکھا جس طریقے سے ہاردک پانڈیا نے اپنی ذمہ داری نبھائید اپنی ٹیم کو چیمپین بنایا ہاردک پانڈیا کو کپٹان بنایا گیا ہے تو جاہر طور پر ٹیم انڈیا بھاوششے کی طرف ہاردک پانڈیا کی طرف دیکھ رہی ہے تو امید کریں گے کہ ہاردک پانڈیا کے خلاف سیریز جیتنے کے بعد ٹیم انڈیا آئی لینڈ آئی لینڈ کے بعد ٹیم انڈیا ہاردک پانڈیا کو بھاوششے میں بھی ٹی ٹی ونٹی یا وائٹ بورڈ کرکٹ میں کیپٹنسی کی جمعنیداری دے تاکہ ٹیم انڈیا کے لئے بہتر ہو ہاردک پانڈیا کے لئے بہتر ہو تو ہاردک پانڈیا نے اس طریقے سے بیان دیا ہے کپٹانی کو لے کر دھونی اور کھولی کو لے کر اسے آپ اس طریقے سے دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بلکل دھونی اور کھولی کی طرح کپٹانی کرتے ہیں لیکن ہاردک نے خود کہا کہ میں نے ان سے سیکھا ہے لیکن میں ان کو کوپی نہیں کرتا میں اپنی ذمہ داری کے میرے اپنی سمجھ میں اس کو حساب سے فیصل لیتا ہوں تو آپ کا اس پر جو بھی کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکراب ضرور کریے